2021 میں پاکستان کی عبادی 231.4 ملین تھی 2022 میں 235 ملین اور 2025 میں پروجیکٹے 242 ملین کہ جتنا انسان غریب ہوتا ہے اس کے اتنے زیادہ بچے بھی ہوتا ہے ان کا خیال ہے کہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے کمانے والے زیادہ ہوں گے عورتیں اپنے شوہر سے کانٹرسیپشن کی بات کرنے سے بڑا ڈرد پرانے وقتوں کی ذہنی کیفیت ہے کہ لڑکا خاندان کا نام بڑھائے گا عمومن لوگ کہتے تھے کہ غالباً ساتھی کسی ایسی گھنڈی عورت کا نام ہے جس کے ساتھ you shouldn't have said دوسرا ہے آپ کوئل رکھ والے کوئل کے اپنے ایشوز ہیں the safest thing is a condom actually اسلام علیکم ناظرین پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان افیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہے میڈم یاسمین آفتابلی صاحبہ اسلام علیکم مہم مہم ہم نے اس سے پہلے والے ویلوگ میں مہنگائی کو بہت زیادہ ڈسکس کیا اور مہنگائی کی جب بات ہوتی ہے نا تو سب سے زیادہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جی غریب بیچارہ تو مر گیا اور اس کے تو کمر ٹوٹ گیا اور سارا کچھ ہو گیا اور اس کی شہد ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ہم نے اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ جتنا انسان غریب ہوتا ہے اس کے اتنے زیادہ بچے بھی ہوتا ہیں اس کے ساتھ اتنی بڑی فیملی ایسوسیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے مشکلات اور بڑھتی جاتی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ان کو خود احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنے غریب ہیں ہم جب جن لوگوں کا کھانا پینا پورا نہیں کر سکتے اور وہ بچے پیدا کیے جاتے ہیں اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ایک بیگراؤن دوں گی پھر ڈائریکٹ آپ کے جواب پہ دو ہزار اکیس میں پاکستان کی عبادی 231.4 ملین تھی دو ہزار بائیس میں 235 ملین اور دو ہزار پچیس میں پروجیکٹڈ 242 ملین اب جب لوگ آپ بلکل درست کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ غربت بہت ہوتی ہے اویرنس کم ہوتی ہے تعلیم کا فقدان ہوتا ہے بچے بہت ہوتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ایک سروے ریپورٹ میں پڑ رہی تھی اس میں ان کا خیال ہے کہ جتے بچے زیادہ ہوں گے اتنے کمانے والے زیادہ ہوں گے اب وہ یہ نہیں ریلائز کرتے کہ پہلے تو کئی سال آپ نے ان کو کھلانا ہے آپ نے ان کو تعلیم کا تو لوگ سوچتے نہیں نا لیکن کھلانا اور سہت یہ دو چیزیں ایسی ہیں سہت آپ کو ایک بنیادی کپڑا بلکل ایک بنیادی کوئی ضروریات تو ہر انسان کا حق ہے تو آپ کس طرح پورا کریں گے جہاں پہ ایک بیوی ہے کوئی ماں باپ بھی ہے بزرگ انشاءاللہ اور آٹھ بچے ساتھ بچے تو یہ کس طرح ہوگا دوسرا زیادہ جب بچے ہوتے ہیں صرف یہ نہیں کہ وہ غریب لوگ مر رہے ہیں بھوک سے دیکھیں ملک کے وسائل اتنے ہم نے اس پہ اتنا بوجھتا لائے تو یہ وسائل تو سب کی ضرورت کو میٹ کری نہیں سکتی وہ چاہے تعلیم ہے چاہے ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں چاہے ایمپلائیمنٹ کے مواقع ہیں دیکھیں نا درس کی گنجائش ہے اس پہ آپ سو کا بوجھ ڈال دیں گے اس طرح ہیں جیسے آپ ایک پلازے میں چلے جائیں وہاں پہ وائرنگ میں پچیس ایسی کی گنجائش ہے ہم نے کھوکے بنا کے اس پہ لگا دیئے سو ایسی ایک دن تو بلڈنگ بلو اپ کر جائے گی اس کی وائرنگ شورٹ سرکٹ ہونا ہی ہونا ہے یہ ہم بالکل ہمارا ملک ایسے ہی چل رہا ہے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو احساس نہیں ہے فیملی پلاننگ کا نہیں لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ دیکھیں یہ چیز سمجھنے میں کہ ہم اتنے کہ ہمارے وسائل اتنے ہیں اور اگر ہم زیادہ فیملی میمبرز ہوں گے تو آبیسلی وہ وسائل کم پڑ جائیں گے تو یہ سمجھنے کے لئے کونسی پی ایسی کرنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں لوگ سمجھتے میرے اپنے ہاں آزاد کشمیر کا پورانا ڈرائیور بڑے برسوں میرے پاس اس کی ایک تو جنریشن در جنریشن شادی فیملی میں ہو رہی تھی تو ایک بچہ اپہنج تھا اور دوسرا اپہنج ہونے کی طرف جا رہی تھی بچے تو میں نے اس کو کہا کہ ماشاءاللہ چار بچے ہیں ابھی پھر تم کہہ رہے ہو بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو بچے کیا کروگے کر کے کہنے کا باجی نہیں ایسے نہیں کہتے اللہ کی دین نے یہ جو اللہ کی دین والی آپ نے بات کیا ہمارے ہم بہت زیادہ آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم تھا جب بین عزیر صاحبہ کی جو ہے وہ حکومت تھی اور یہ فیملی پلاننگ کے اور ان چیزوں کے بہت زیادہ پروگرام جائے وہ شروع ہوئے تھے لیکن ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ اس چیز پہ آ گیا تھا کہ جی شاید کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا اگر اس بارے میں بات کی اس میں میں آپ کو بڑے دلچسپ فیکٹس کچھ شیئر کروں ایک سروے کے مطابق ایک دوسرا سروے میں دیکھ رہی تھی نائنٹی سکس فیصد عورتیں جو شادی کرتی ہیں وہ کم از کم ایک طریقہ کونٹرپشن کا یا کونٹرسپٹیو جو استعمال کیا جائے وہ جانتی ہیں لیکن عجیب بات یہ کہ پچیس فیصد سے کم آبادی ایٹ آل اس کا استعمال کرتی ہے اور اس میں غریب یا اللیٹرٹ تقہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس کی وجہ کیوں ہے یہ کہ ایک تو بعض دفعہ بہت چھوٹے یا غریب محلوں میں آہ اویلیبیلیٹی نہیں ہوتی پروڈکٹ کی پہلے مجھے یاد ہے یہ جو آہ پلز ہوتی تھیں جو عورتیں لیتی تھیں آہ فیمیلی پلاننگ کے لیے وہ اوہر دیکھاؤنٹر سو 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 کیا مل جاتا تھا اور آپ کو دکٹر کے پریسکرپشن کی اپسرورت ہے اوہر دیکھاؤنٹر نہیں ہوتا ہزاروں روپے کا ورنوکل کمپنی کی بنیوی دوائی ایک غریب انسان کے لیے ایٹ بکمس نوٹ پاسبل اچھا دوسرا فرہد بی بی جو ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ میں نے کمنٹ اس سروے میں وہ اپنا انپوٹس دے رہی تھی اور لوگ جو مختلف علاقوں میں خاص کر غریب محلوں میں اور گاؤں میں پھرتے رہے انہوں نے کہا کہ عورتیں اپنے شوہر سے کانٹرسپشن کی بات کرنے سے بڑا ڈرتی ہیں تو شوہر سے نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا ان کو اس کا خوابند کہتا ہے اگر تم نے یا ہم نے کوئی طریقہ اختیار کیا بچہ رکھنے کا تو تم جا کے شادی سے باہر افیر چلا ہوگی کیونکہ بچہ تو ہونے والا نہیں ہے تو میں نے یہ جب بات سنی میں نے دو چار جو یہ لور انکم لیول کے لوگ تھے تو دو لوگوں نے اور تو نے کہا بچہ یہ ہوتا تو ہے ہمارے میاں نہیں کرتے مگر ہم نے یہ باتیں سنی لی ہیں کہ لوگ کرتے ہیں میں نے کہا بچہ شوہر سے ہو یا کسی اور سے وہ تو شادی میں ہے نا نکاح میں اس کے تو پھر بھی کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے کوئی غلط عورت ہو بلکل اور میں نے کہا اسی لیے تو دیکھو نا قیامت کے دن انسان کو اس کے ماں کے نام سے اٹھائے جائے گا ماں کی ولدیت میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے تو مگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اب اس میں جو ہم اگر ان باتوں کو الگ الگ کریں اس میں ایک ایسپیکٹ اور بہت زیادہ ہے ہمارے بہت زیادہ بچے اس سلسلے میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جوڑا پورا کرنا ہے جوڑا اور لڑکا چاہیے لڑکا چاہیے پہلے تو لڑکا ہونی رہا ہوں تو دو بیٹیاں کر لی تین بیٹیاں کر لی چار کر لی اچھا جی نہیں تین کے بعد تو لازمی ہو جاتا ہے اچھا جی تین کے بعد اگر ہو بھی گیا ہے اور پھر خاص کچھ نام میں لڑکیوں کے یہ رکھو تیسری بیٹی کا تو چوتے پہ بیٹا ضرور ہوگا ضرور ہوگا اور پھر جب تین کے بعد ایک ہو گیا ہے تو بجائے وہاں پہ رکھنے کے پھر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا جوڑا پورا کرنا اور بعد میں بے شک دونوں بھائی ایک دوسری کی شکل نہ دیکھیں لیکن ماں باپ کو جوڑا چاہیے جوڑا چاہیے یہ جوڑا کیوں کیوں ضروری ہے یہ ایک پرانے وقتوں کی ذہنی کیفیت ہے کہ لڑکا خاندان کا نام بڑھائے گا اچھا سات باتیں بیسک جو میں کہوں گی کہ وجہ زیادہ بچے یا فیملی پلاننگ لوگ نہیں کرتے سب سے پہلے تو جو پہلے ہم نے بات کی کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ کمائی کام پہ لگا دیا بچے چھوٹے ہیں گھروں میں لگوا دیا مختلف کاموں پہ لگوا دیا چائیڈ لیبر ہے اس کے حوالے سے تو قوانین بھی موجود ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں گی حکومت چائیڈ لیبر کیوں نہیں روکتے حکومت کینڈو ڈیش ہال جب تک آپ ان کو کوئی متبادل کھانے کا روزگار یا طریقہ نہیں فرام کرتے وہ کیا قریبوں کے مر جائیں نہیں لیکن ہمارے تو متبادل طریقہ تو فرام کرنا آپ چھوڑ دیں ہمارے تو جو سب سے لویسٹ انکم ہے وہی اتنی بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی انسان اپنے گھر کا کرایا پورا دے سکے تو پھر باقی تو کیا متبادل جینا ہے متبادل سے میرا مراد یہ ہے کہ اگر بچے پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی کے ساتھ ان کو کوئی ایسا گھر سے ایک تھوڑا بہت انکریج کر کے کہ تم یہ چیز بناو جس میں ان کی کریٹیوٹی بھی انوال جس میں چار پیسے بھی آ سکیں بک مارکس ہیں یہ ہینڈ میڈ بڑے اچھے ملتے ہیں شاپس پہ پیپی بیری کریٹیف بہت سارے چیزیں بہت سی چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن ہم جب کہتے ہیں چائیڈ لیبر اور ہماری ادارے کہتے ہیں چائیڈ لیبر تو جب ایک بندے کو آٹھ لوگوں کو آدھی روٹی ایک وقت کی کھانے کی ملے گی آپ کر کے دیکھیں نا میں دیکھوں گی کہ آپ کے گھر کتنا چائیڈ لیبر ہوتا ہے اس وقت اینیوی یہ جو وجوہات ہیں اللیٹرسی جہالت لوگوں کی کہ وہ یہ نہیں سمجھتے یا سوچتے کہ جب تعلیم نہیں ہوں گی اور بچے اتے پیدا ہوں گے تو ہم ان کو کیا تعلیم دے سکتے ہیں ان کو کیا شعور دے سکتے ہیں ان کی زندگی میں کیا بدلہ ہوئی تھا ان کو کیا بدلہ ہوئی لائکے دیں گے ان کی تو زندگیاں ہماری جو تھی اس سے بھی بتر ہو سکتی ہیں آگے اس کے بعد سے جو فیملی پلاننگ کا میسیج جو آپ نے بات کری کہ جی ایک اشتہار آتا تھا ساتھی کا اس پہ ایک سروے ہوا بہت لمبا چوڑا مجھے اس زمانے میں یاد ہے میں نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا میں بہت ہستی بھی تھی عموماً لوگ کہتے تھے کہ غالباً ساتھی کسی ایسی گندی عورت کا نام ہے جس کے ساتھ you shouldn't have sex ہاں کیونکہ وہ ہم لوگوں کے ہاں بعض چیزوں پہ بات کرنا کھل کے ٹیبو سمجھا جاتا ہے تو لوگ اس کو جب ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرتے تو ہر بندہ نہیں سمجھتا ایسا ہوتا ہے نا مطلب ایک انپڑ عورت ہے اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ ساتھی کیا چیز ہے اس کو نہیں سمجھ آرہا کہ oh this is the name of a condom یہ اچھے اس میں ایک اور بہت بڑی چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بڑے شہروں میں تو پھر بھی ہوتا ہے کہ عورتیں جا کے یا کسی سٹور وغیرہ سے خود بھی کچھ خرید سکتے ہیں یا کچھ ایسا لیکن یہ جو آپ نے پلز کی بات کیا یہ ساتھی کی آپ بات کر رہی ہیں اور سارا کچھ تو موسٹلی ہوتا ہے چھوٹے شہروں میں کہ جی یہ مرد پہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے جائے گا یا خرید کے لائے گا یا کوئی ایسی چیز وہ یوز کر سکتا ہے اور ہمارے ہم مرد وہ اس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں بلکہ یہ اکثر عورتیں جو ہیں وہ میڈز وغیرہ اور جو ہی میں کم انکم لیول کے طبقے کی بات کر رہی ہوں مختلف کسی میں فرینڈ سے بھی بات کروں تو کہیں وہ انجوئیمنٹ نہیں ہوتی مگر دی پوئنٹ اس کہ آپ کے پاس یا تو آپشنز ہو یا تو بیوی پیلز لے اب اس میں پروبلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ویٹ ریٹنشن بہت ہوتا ہے ویٹ بھی ہوتا ہے پھر جو آپ کا سائیکل ہوتا ہے نمبر تین جب آپ کنسیف کرنا چاہتے ہیں اور بہت لبے عرصے تھوڑے دلیلی نہیں بہت سالو آپ نے پینز لی ہو تو آپ کو کنسیف کرنے میں ٹائم لگتا ہے دوسرا ہے آپ کوئل رکھوالے کوئل کے اپنے ایشوزیں the safest thing is a condom اچھا اس کے بعد سے پولیگیامی ملک میں بڑھی ہے ایک سے زائد شادیاں تو جب ایک سے زائد مرد شادی کرے گا تو ہر بیوی اولاد چاہتی ہے مطلب ہر ایک قدرت ہی ہے بات تو اگر پہلے آپ کے دو بچے ہونے تھے تو آپ پانچو جائیں گے کسی کے تین ہو گئے بیوی سے کسی کے دو ہو گئے کسی کے کچھ ہو گئے پھر اس کے بعد فیملی میں کمپٹیشن بڑا ہوتا ہے ہمارے دو بیٹے ہیں اس کی تو چار بیٹی ہیں تو وہ ایک بیٹا تھا تو وہ آپ والی بات وہ دوسرا ایک اور ہو ایک اور ہو بچے کیونکہ جتنا زیادہ خاص کر جہاں پیسہ بھی ہے یا زمیندارہ ہے جتنا ہماری اولاد ہے خاص کر لڑکے تو اتنے ہم مضبوط ہیں پھر ریکرییشن فسیلٹیز میں تو لوگوں کے لیے یہی انجوائیمٹ ہے میں صحیح بتا رہی ہوں کوویڈ میں دیکھو کتے بچوں کا پیدا ہونے کا ارشارہ بڑی تھی بہت بڑی تھی بہت بچوں کا سنا کیا ہے پھر وہ کیا کریں گے پھر جو ایک چیز جو بڑے زہر لگتی ہے کہ وہ شاہدی ہونے کے چند دن بعد بہو کیا خوش خبری ہے مطلب بہو نہ ہوئی ے قیمہ پیسنے کی مشین ہوگا نہیں پھر یہاں عat صاحب ہونے کے پاس ہم نے باہر جا کے پڑھنا ہے ہم نے ابھی بیوی کوئی تعلیم حاصل کر رہی ہے جوب کر رہی ہے وہ کہیں کہ یار ابھی سال دو ہم بچہ نہیں چاہتے اچھا اس جو یہ جو فینومنہ ہے اس کے پیچھے مجھے ایک سوچ جو نظر آتی ہے جس کو میں نے محسوس کی ہے کہ یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید بچے ہو جائیں گے نا تو ان کا ریلیشنشپ سیکیور ہو جائے گا کہ یہ جو ہے کوئی دوسری شادی کی طرف یا یہ شادی توڑنے کی طرف جانبی نہیں جائیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں ہو سکتا ہے ایسی سوچ ہو اور ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہو کہ لوگ اپنے ساتھ کسی ناپسندیدہ ساتھی کے ساتھ بھی ٹانگ گھسیٹ کے زندگی گزار گے لیکن دل سے تو نہیں خوش ہوں گے اور پھر اس کے اثرات جو نیگٹیو بچوں پر پڑھیں گے وہ ایک علیدہ ہوں گے اس کے علاوہ جب ہم کم عمری میں شادیاں کرتے ہیں لڑکیوں کی جو ہم اپنے پروگرامز میں کرتے رہے ہیں اب آپ نے اگر بارہ سال چودہ سال یا سولہ سال کی عمر میں شادی کر دی اور وہ لیٹ فورٹیز یا ففٹی تک بھی عورت کے بچہ ہوا ہے وہ کتنے بچے پیدا کرنے والی ہیں اگر آپ ایک انسان کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کی شادی like let's say 25, 26, 27 تو اسی وہ دس سال of reproduction is saved بلکن ادھر اس ٹائم میں کیونکہ بچے نہیں ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ افیفہ بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے اگین یہ چیز ہمیں کوئی ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو گورنمنٹ پہ ہم ہر چیز کا بوجھ ڈال دیں یہ ہمیں ایک سمجھداری کے ساتھ سوچ سمجھ کے ہمارے کتنے وسائل ہمارے ملک کے کتنے وسائل ہم اس ٹیبل پہ ایک حد ہے اس کے وہ بوجھ اٹھا سکتی ہے پھر یہ ٹوٹ جائے گی ہم ایک حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیں تو پھر ہم کہیں یہ چھوٹی کیوں چھوٹے کی نہیں اس کا حد نہیں تھا یہ اتنا بوجھ اٹھا تھی نہ ایک فرد جو اتنے بچوں کا پیٹ پالے اس میں یہ ہوتا ہے ہمت نہ ایک ملک میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پانگلوں کی طرح بادی بڑھے اور اس کے وسائل ان پروپورشن بڑھیں ایسا ہوتا نہیں ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم پسماندہ کے پسماندہ ہی رہے ہیں ہم پسماندہ رہے جا رہے ہیں اور اس میں کسی نے کچھ نہیں کرنا صرف عوام نے خود سوچنا ہے کہ اپنے وسائل کے مطابق جائے وہ اپنے خاندان کو بڑھائیں اور جہاں پر وسائل موجود نہیں ہے یا جو آپ کی سکت میں نہیں ہے اس کی طرف مچ جائیں آج کے اس میسیج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولئے گا انٹل دی نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی